اسلام علیکم طالبان نے گزشتہ روز جب سے اپنے بوری و حکومت ایناؤنس کی ہے تو اس کے بارے میں سفارتی حلقوں میں سیاسی حلقوں میں اور میڈیا میں دو بنیادی سوالات زیر بحث ہے ایک یہ کہ کیا اس حکومت کو ریکنیشن مل جائے گی یا نہیں اور دوسرا یہ کہ کیا وہ افغانستان کو چلا پائے گی یا نہیں آج کے اس ویڈیو میں میں ان دو بنیادی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس بات کا انکان تو نہ ہونے کے برابر ہے کہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی اس حکومت کو تسلیم کر لیں گے کیونکہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کا ایک تو مطالبہ انکلوسیو گورنمنٹ کا تھا جس پہ ان کے بقول باقی تمام طبقات کو اور طالبان کے جو مخالفین تھے یا جو سابق حکومت کے حصدار تھے ان سب کو بھی شریک کرنا چاہیے دوسرا مغرب کا اور ان کا وومن رائٹس کے حوالے سے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور پھر ڈیموکریٹک ویڈیوز کے حوالے سے جو ڈیمانڈ ہے وہ طالبان کی یہ کیبینٹ کبھی بھی اس کو پورا نہیں کر سکے گی اور جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی خود اقوام متحدہ کے جنرل سیکٹری نے طالبان کی نئی حکومت سے متعلق جو موقف ان کا سامنے آیا ہے تو اس کے بعد لگتا نہیں ہے کہ مغرب اس حکومت کو تسلیم کر لے گی ایک دوسری بڑی رکاوٹ وہ یہ ہے کہ اس کابینہ میں آدھی کابینہ کے قریب یا نصب درجن سے زائد ایسے لوگ شامل ہیں جو ابھی تک یونائٹڈ نیشنز کے اور امریکہ کے بلیک لسٹ میں شامل ہیں یا سینکشن لسٹ میں شامل ہیں اور اس میں مثلا سراج الدین حقانی جو وزیر داخلہ بنائے گئے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ سینکشن لسٹ میں شامل ہے بلکہ آج کے دن تک ایب بی آئی کی طرف سے ان کے سر کی قیمت پانچ میلین ڈالر بھی مقرر ہے اب ایک ایسی حکومت جو کہ اس طرح کے افراد پر مشتمل ہوں ان کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ریکرگنائز کرنا یہ ناممکنات میں سے لگتا ہے یہاں ایک دلچسپ پہلو اور بھی ہے وہ یہ کہ یہ سارے لوگ تو مثلا خیر اللہ خیر خواہ ہیں یا خود ملا برادر بھی سینکشن لسٹ میں تھے اور ان کو عارضی ویور دے گئی تھی جس کا کی مدت اب ختم ہونے والی ہیں لیکن دوسری طرف جو تالیمان کے امیر و ممینین ہیں ملا حبت اللہ وہ نہ امریکہ کے بلیک لسٹ میں شامل ہیں اور نہ وہ یونائٹڈ نیشن کے بلیک لسٹ میں شامل ہیں کیونکہ جس وقت یہ فیصلے ہو رہے تھے اور جو سینکشن لسٹ بنائی جا رہی تھی تو اس وقت ملا حبت اللہ اتنے پرومیننٹ نہیں تھے کیونکہ وہ زیارہ تر جنگی محاص پہ کبھی بھی ایکٹیو نہیں رہے ہیں اور زیارہ تر ایک علمی اور تنظیمی شخصیت مانے جاتے ہیں دوسرے شخص جو کہ بلیک لسٹ میں نہیں ہے لیکن اہم ترین پوزیشن پہ فائز ہیں وہ ملا محمد عمر کے سابزادیں ملا یاکوب جن کو وزیر دفاع بنایا گیا ہے تو وہ بھی اس بلیک لسٹ میں یا سینکشن لسٹ میں شامل نہیں ہے کیونکہ جس وقت یہ لسٹ بن رہا تھا تو وہ ابھی کم عمر تھے بچے تھے اور طالبان تحریک میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ امیر المومنین اور وزیر دفاع وہ دو تو بلیک لسٹ میں شامل نہیں ہیں لیکن دوسری طرف کابینہ کے نصف درجن سے زائد لوگ وانٹڈ اور بلیک لسٹ میں شامل ہیں اور جس میں وزیر داخلہ وزیر اطلاعات اور کئی دیگر اہم وحددار طالبان کے شامل ہیں پھر ملا برادر اب لوگ حیران ہوں گے کہ ایک طرف تو قطر میں ان کے ساتھ امریکی حکام کی ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی ڈیل پہ بھی انہوں نے سائن کیے اس وقت امریکی جو سیکٹری آف سٹیٹ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس نشست میں شریک رہے جب ظلم خلیلزاد اس کے ساتھ دسخط کر رہے تھے اور پھر ان کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرامپ نے بیس پچیس منٹ ٹیلی فون گبت گوبی کی لیکن وہ امریکی بلیک لسٹ میں ہیں اور ان کو عارضی طور پر اس لسٹ سے نکال دیا گیا تھا لیکن اس کی جو مدت ہے اب وہ بھی پوری ہو رہی ہے اب یہ ایک وہ معاملہ ہے کہ جو یہاں سے امریکی افواج کے نکلنے کے بعد بھی طالبان کو کسی دے کسی لیول پہ امریکہ کا محتاج رکھے گا دوسری طرف امریکی بھی افغانستان سے لا تعلق نہیں ہونا چاہتے اور اس کے بعد بھی وہ چاہیں گے کہ تسلیم نہ کرنے کے باوجود انگیجمنٹ جاری رکھیں تاکہ افغانستان مکمل طور پر چین روس اور پاکستان کی جولی میں نہ چلا جائے لیکن دوسرا سوال پر یہ ہے کہ کیا چین روس اور باقی ممالک جو پڑوسی ہیں وہ افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے طالبان کی یا نہیں اس حوالے سے ابھی تک جو ردعمل سامنے آیا ہے تو اگر چین کی طرف سے ردعمل کو دیکھا جائے تو اس سے لگتا ہے کہ کچھ ایفس ان بٹس کے ساتھ یا پھر کچھ شرائط پورے ہونے کے ساتھ شاید چین ان کی حکومت کو ریکنائز کر لے روس کا بھی یہی معاملہ لگتا ہے کہ اگر روس کے کچھ کنسرنز کو اڈریس کیا جائے اور وہ طالبان سے اپنے کچھ متعاربات بنوال ہے تو اس صورت میں روس بھی ان کی حکومت کو تسلیم کر سکتا ہے البتہ ازباکستان کی حکومت نے آج نہ صرف یہ کہ طالبان کی حکومت سازی کو ویلکم کیا ہے بلکہ ازباکستان کا رویہ طالبان کے ساتھ بہت فرنڈلی ہے نہ صرف ان کے ساتھ فرنڈلی ہے بلکہ اشرب غنی کے ساتھ ازباکستان نے بڑا ایک سخت سلوک کیا تھا یہ بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ ڈاکٹر اشرب غنی افغانستان سے فرار ہوتے وقت پہلے ازباکستان ان کے جہاز نے لینڈ کیا تھا اور ان کی پہلی ترجیح یہ تھی کہ ازباکستان میں ان کو پناہ مل جائے اور میری معلومات کے مطابق جب ان کے تیارے نے لینڈ کیا تو دھو ڈھائی گھنٹے تک وہ ازباک حکام کے ساتھ ان کو اس پہ کنمنس کراتے رہیں کہ ان کو ازباکستان میں پناہ دی جائے لیکن ازباکستان کی حکومت اس کے لئے تیار نہیں ہوئی جبکہ دوسری طرف حمدللہ محب کو اور ڈاکٹر فضلی کو ان کو ازباکستان کے حکام نے جہاز سے بھی باہر آنے نہیں دیا اور جب تک یہ مذاکرات ڈاکٹر اشرف غنی کے اور ازباک حکام کے ہو رہے تھے تو اس پورے وقت میں وہ ائرپورٹ پہ کڑے جہاز میں ہی موجود رہے تو ازباکستان کا رویہ نہ صرف یہ کہ اشرف غنی کے ساتھ بڑا سخت تھا حالانکہ ازباکستان میں رشید دوستن اور استاد اطا افغانستان سے نکننے کے بعد ازباکستان گئے تھے اور شاید ابھی تک وہیں پی بقیم ہوں گے لیکن اشرف غنی اور حمدللہ محب اور ڈاکٹر فضلی کو انہوں نے اپنے ہاں قیام کی اجازت بھی نہیں دی جس کے بعد وہ یہاں سے دوبئی چلے گئے اور دوسری طرف آج ازباکستان وہ پہلا ملک ہے کہ جس نے طالبان کی حکومت سازی کو ویلکم کیا ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے اس حکومت کا لیکن دو ممالک جو اس وقت ناراض نظر آتے ہیں ایک تاجکستان نے درون خانہ بڑا سخت رویہ اپنا رکھا ہے اور تاجکستان اسرار کر رہا ہے تاجک کمیونٹی کو کچھ اطلاعات ایسے ہیں کہ چالیس پرسنٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے حصہ کچھ اطلاعات کے مطابق ٹونٹی سیون پرسنٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے لیکن بہرحال تاجکستان کا رویہ تاریوان حکومت سے متعلق وہ ابھی تک سخت ہے ایران پہلے تو پچھلے عرصے میں تالیبان کے ساتھ بڑی قربت اس کی پیدا ہوئی تھی اور تالیبان کو اس کی طرف سے مالی اور فوجی سپورٹ بھی ملتا رہا لیکن اب کچھ دنوں سے ایران برہم نظر آ رہا ہے شروع میں تالیبان کی پتہ کو ایرانی میڈیا میں بھی سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا لیکن پنشیر کے حملے کے بعد اور حکومت سازی کے بعد ایرانی میڈیا کا رویہ جو ظاہر ہے کہ سٹیٹ کنٹرول میں ہوتا ہے وہ بڑا ہوسٹائل نظر آتا ہے ایک وجہ تو اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ تالیبان کی سپور میں جو لوگ ان کے قریب تھے سمجھے جاتے تھے مقرد صدر ابراہیم ہو گئے اور عبدالقیوم ذاکر ہو گئے وہ دونوں اہم پوسٹیں ان کو نہیں مل سکی نہیں حکومت میں البتہ صرف ایک بند ایسے ہیں ملہ گلاغا کہ جو ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور ان کو ایک اہم وزارت مل گئی ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ مشترکہ فیصلہ کیا بنتا ہے کیونکہ ایک درپردہ انڈسٹیننگ ہے پڑوسی ممالک کا افغانستان کا اور چین روس اور پاکستان کا کہ تالیبان کی ریکنیشن سے متعلق وہ مل کے کوئی فیصلہ کریں گے میرے خیال میں اگر تالیبان کچھ حوالوں سے نرمی دکھا دے تو ان کی حکومت کم از کم پڑوسی ممالک تسلیم کر سکتے ہیں اور شاید اس کو چین اور روس کی ریکنیشن بھی مل سکتی ہے ایک تو جو ان ممالک کے اپنے اپنے ڈیمانڈز ہیں اور ان کے اپنے اپنے کنسان ہیں اگر تالیبان ان کو ایڈریس کرے لیکن ایک خود تالیبان کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ وہ صرف اور صرف تالیبان پہ مشتمل حکومت کی بجائے جو ماہرین ہیں کیونکہ اس وقت یہ دنیا بہت زیادہ ایک سائنٹیفک ورڈ بن گئی ہے اب ایکانومی کے معاملات کو سمجھنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی تو اگر وزیر خزانہ اسی طرح سائنس اور ٹکنالوجی کے معاملات پھر تعلیم کی وزارت بہت ساری اس طرح کی اور وزارتیں ہیں کہ اگر وہ فنی طور پر کوالیفائیڈ لوگوں کے حوالے کر دیں تو ایک تو ان کی حکومت میں صرف اور صرف تالیبان کے علاوہ ایک اور رنگ بھی آ جائے گا اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ ان کی حکومت آگے جا کے کچھ نہ کچھ کامیابی بھی حاصل کر سکتی ہے دوسرا جس معاملے کی طرح تالیبان کو توجہ دینی چاہیے وہ ازبک تاجک ہزارہ اور ان کمیونٹیز کی نمائندگی ہے اگر تالیبان کا اب یہ کہنا ہے کہ جی ان کے تو ایک ڈپٹی وزیراعظم وہ بھی ازبک ہیں اسی طرح ان کے آرمی چیپ جن کا بدخشان سے تعلق ہے تاریف وزیح الدین وہ کہتے ہیں کہ وہ تاجک ہیں دو تین وزارہ بھی تاجک بنائے گئے ہیں لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ واضح اکثریت واضح مجاتی اس حکومت میں پختونوں کی ہے اور بڑی مشکل سے اس حکومت کو تاجک ازبک اور ہزارہ کمیونٹی کی اکثریت وہ دل سے تسلیم کریں گے تو اگر پڑوسی ممالک بھی مطمئن نہیں ہوتے تو آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں یا سال بعد یا ڈیل سال بعد کسی نہ کسی پڑوسی ملک میں جو تالیبان مخالف اناثر ہوں گے ان کو پناہ بھی مل سکتی ہیں ان کو وہاں سے سپورٹ بھی مل سکتا ہے اور وہ وہاں سے تالیبان کے خلاف گوریلا جنگ کا بھی آغاز کر سکتے ہیں اس لیے ان سب عوامل کا تقاضی یہ ہے کہ تالیبان اپنی حکومت کو زیادہ سے زیادہ انکلوسیو بنائے ہیں یقیناً قربانیہ انہوں نے دی ہے یقیناً قیادت خود ان کے ہاتھ میں رکھنا یا اپنے ہاتھوں میں رکھنا یہ ان کا حق ہے اور حکومت کی مجموعی طور پر نگرانی بھی تالیبان قیادت کو کرنی چاہیے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ صرف اور صرف اپنے تالیبان کو اکموڈیٹ کرنے کی بجائے وہ فنی ماہرین کو اور زندگی کے دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی اپنی حکومت میں اکموڈیٹ کر لیں اب ایک طرف افغانستان سے بڑی تیزی کے ساتھ برینڈ رینڈ ہو رہا ہے جو سرمایہ ہے اور ذہانتیں ہیں وہ دونوں افغانستان سے ہجرت کر رہی ہے تالیبان کے ان اعلانات کے باوجود کہ ان کی طرف سے سب کو عام معافی دی گئی ہے کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ افغانستان کی سوسائیٹی پچھلے بیس سال میں بہت بدل گئی ہے تو اگر اسی طرح ماہرین کا اور ذہن رکھنے والے لوگوں کا اور اہلیت رکھنے والے لوگوں کا افغانستان سے انخلاقہ سلسلہ جاری رہا اور دوسری طرف امریکہ اور قائم متحدہ کی طرف سے پابندیاں بھی آئیت کی گئی تو اس صورت میں افغانستان کی اکانومی کا سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا اور اگر اکنومکلی افغانستان کی حالت خراب رہی تو پھر جلد یا بدیر تالیبان کے خلاف افغانستان کے عوام اٹھ بھی سکتے ہیں اس لیے مستقبل میں کسی کرائیسس سے بچنے کے لیے بھی تالیبان کو چاہیے کہ وہ حکمت سے کام لے اور اپنی حکومت کو زیادہ سے زیادہ انکلوسیوں بنا دیں جو خواتین کے حقوق ہے اس کا بھی زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں خصوصا فنی مہارت رکھنے والے اور علمی مہارت رکھنے والے لوگوں کی قدر کریں اور افغانستان میں ایک ایسی فضاء کو سامنے لائیں کہ جس میں عوام کی رائے مرضی اور منشابی شامل ہو اور دوسری طرف جو جو اہدے ہیں وہ صرف اس بنیاد پر تقسیم نہ ہو کہ کون تالیبان میں کتنا بڑا ہے بلکہ اس بنیاد پر ہو کہ کون کس اہدے کا زیادہ اہل ہے اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تالیبان کو افغانستان سے یہ برینڈ رینڈ کو روکنا ہوگا اور اس صورت میں وہ کوالفائی بھی افغانستان کر جاتا ہے اگر افغانستان کے ذہین لوگ اور صلاحیت رکھنے والے لوگ اور مختلف شعبوں میں مہارت حاصل کرنے والے لوگ وہ مہاجر بن کے کوئی مغرب میں کوئی مشرق میں کوئی پاکستان میں کوئی دنیا کے کسی اور گوشے میں وہ اگر تالیبان کے خلاف اپنی صلاحیت کو برویکار لائیں گے اپنی زبان استعمال کریں گے سوشل میڈیا استعمال کریں گے اور دوسری طرف اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے افغانستان میں اقتصادی مشکلات سامنے آئے تو تالیبان کے لیے پھر اپنی حکومت کو کامیابی کے ساتھ چلانا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا موسیقی